اسلام علیکم پروگرام لائیو ایٹ فائز میں خوشان عدیب میں ہوں شیردل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہام خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر سب سے پہلے بات کریں گے صدر مملکت ڈاکٹر آرس علی نے کیلئر کالیج حسن عبدال نے تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں تعلیم کا میار پہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے بھارت کی مرکزی حکومت نے مقبولہ جمع کشمیر میں آج سے صدر راج نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے بھارتی فوج کی کنچول لائن کے جو معاہدے کی خلاف برزی ایک بار خیل سامنے آئی ہے رابلہ کورٹ سیکسر پر بلاشتی الفارنگ سے دو پاکستانی شہری زخمی ہو گئے ہیں مجاب حکومت نے ثقافتی تہوار بسند کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ جو نیگٹیو ایسپیکٹ ہیں اس کو کیسے حکومت ٹیکل کرے گی اس کا کیسے صدر باب کرے گی ایک اہم سوال اس سوال کا جواب جانے کی کوچش کریں اور آلوی مارکٹ میں سونے کی قدر میں اضافے کے بائیس پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں ایک ہی روز میں چودہ سو پچاس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب اس اضافے کے بعد جو قیمت ہے ایک تولہ سونے کی وہ سرسٹھ ہزار آٹھ سو روپے ہو گئے ہیں اور بات کہیں ایک اہم معاملہ اسلامباد میں کتوں کو گولی مارنے کی جو مہم ہے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے کیا یہی اترافتہ ہے کہ کتوں کو گولی ماری جائے یا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہے یہ اہم سوال ہے اس سوال کا بھی جواب جانے کی کوچش کریں موسم کی کچھ بات کریں گے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج ہے اور کئی شہراؤں پر حبد نگاہ سفر رہتی ہے صبح کے وقت اس سے ٹرافک کے مصائل بھی جنم دے رہیں اور بات کریں گے پاکستان وسوس ساؤس ایفریکہ دورے کا آغاز ہوا سہروزہ میچ کا آغاز آج سے ہو رہا ہے بنونی میں کیا اس حوال سے آب دیٹس ہیں آپ سے شیئر کریں گے انگلینڈ کے مشہور فٹبال کلاب مینچسٹر ایناٹر نے رہا سال خراب کار کر دیگی اور تیس سال میں کلاب کے بہترین آغاز کے بات مینجر ہوزی مرینہ کو برطرف کر دیا اور پاکستان میں جاری ہے ہاکی سیریز اوپن اس کی کیا تفصیل ہے آج کے پروگرام میں شامل ہوگی جس اوپ سوریس نہیں ہیں آپ نے جان لین کی تفصیل ہوگی ان پر تجزیہ آسل کریں گے شوڈ اسے بریک کے بعد موسیقی میں ایک کمیشنر اور ایک بریگیڈیر اپنے مونے کی آمدنی سے ستر تولہ سونہ خریب تک کر دیا اگر آج ان کی ریل انکمز گریئے تو ملکی ویلس پی لیچے چلی گئی ہے آج ملیشیا دو سب بیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے چھے کھوڑ کے بعد ایک پچاس لاکھ کا سنگاپور اگر تین سب تیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور 21 کروڑ کا پاکستان اگر چوبیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو یہ سیریز آف گورننٹس کی چھوڑ پولیسیز پہ پانی زندگی ہے مگر زندگی کے یہ مسئلے ہیں سیاست کی نظر کیوں نہیں میں چیف جسٹس ساکر پسار کو دار دیتا ہوں اس چیز پہ کہاں یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا یہ ہماری طرح کی پولیٹیکل ویڈرز کا تھا یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا یہ پچھلے تیس سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کام ہوتا جا رہا ہے زندگی کا تسلسل ہمارے آبی زخائر ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نہیں بھائیں گرم بنائیں موسیقی 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 دکٹر آرف علمی نے شرکت کی اس تقریب seeks موسیقات موسیقی 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 دیا جائے گا اور یہ صدافی راج نافذ کیا جائے کیسے پہلے گورنراج وہاں پر موجود تھا اب اس گورنراج کو ہٹا کے صدافی راج نافذ کرنے کا جسپلا کیا گیا ہے اور شہدائف والمامہ کی بات کی جائے تو ان کے ضائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جارہی ہے اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور انداز میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے احتجاج کو روکنے کے لیے کس طرح ہمیشہ سے بارتی کابیج کابیس پہنچ ہمیشہ سے وہاں پر ان کو زور زبدستی سے دنڈے کے زور پر بندوق کے زور پر روکنی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر ان کو روکنی کوشش بھی کی جارہی ہے جو ہرگی پیلشپ ہے ان کو بھی نظر بند کیا گیا ہے ان کو بھی گفتار کیا گیا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال اب انتہائی کشیدہ مقبضہ جمو کشمیل میں ہوتی جارہی ہے پلوامہ اور اس سے نگر میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ صورتحال خراب ہے جس طرح ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ شہدہ پلوامہ کی نماز جنازہ دا کی جاری ہے ایک بہت بہت سانیا اور جس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے کومنٹیٹرز جو ہیں وہ جلیاں والا باگ سے ریلیٹ کر رہے ہیں ایسی ہی ایک ظلم کی داستان جبر کی داستان بروریت کی داستان بھارت میں رقم کی ہے تو مقبضہ جمو کشمیل میں تو ظلم جاری ہے اور اب اس کو اور زیادہ بڑھاواں ملے گا جب بستدارتی راج کو نافذ کیا جائے گا پولٹیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹرمال کسی کیفیت بھارت کے اندر بھی ہے اور مقبضہ جمو کشمیل میں بھی جس طرح وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس میں وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو رہے اب اب انہوں نے ایک نیا تین ترہ بدلہ ہے اور وہ اب صداتی راج نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کیا فرق پڑے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے ساتھ ساتھ ایک اور عام خبر کہ لائن اف کنٹرول پر بھی بھارتی جو فوج ہے وہ بلاشتیال فائننگ کا سلسلہ جاری رکھے ہو اس پر ہم بات کریں گے مونین حق سینئر صحافی تجزیہ کار اور کشمیر کے معاملات پر کیا رہی نظر رکھتے ہیں محصب تیلی فرمین پر موجود ہیں بہت شکریہ مونیب صاحب آپ نے مجھوائن کیا سب سے پہلے تو جو صدارتی راج نافذ کرنے کا ایک فیصلہ ہے بھارت کی حکومت نے کیا کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ظلم اور ذاتی کی ایک نئی داستان شروع ہوگی یہ جو پولٹیکل ترموائل ہے یہ کس کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہا ہے دیکھئے شہدل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ پولٹیکل ترموائل کس کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہا ہے ہوا یہ ہے کہ جس کا جون میں گورنر رول آیا تھا تو اس کی مدد چھ ماد تھی اور وہ چھ ماد جو ہے وہ اٹھارہ تاریخ پر پورے ہو گئے اور آتومیٹکلی آج یہ پریزنچل رول آگیا ہے اب دیکھئے کہ آپ گورنر رول سے جب آپ پریزنچل رول پر تک کریں گے تو بات وہی رہے گی برنالہ جو ہے وہی رہے گا مسئلہ حل نہیں ہوگا ابھی تک موڈی سرکار نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے نہ کوئی کشمیریاں سے کوئی بات کی ہے نہ ان کو کوئی آفر کیا ہے نہ کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی سلسلہ جمبانی شروع گیا یہ بہران جو ہے کشمیر کا ملٹیپلائی ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ 11 تاریخ کو جبکہ موڈی ایریکشن ہارے ہیں پانچ پیس میں اس کے بعد سے ایک نئی ڈیو آئی ہے اچھاستیس کی جالی میں اور آپ دیکھئے پرسوں کلواما میں جو انڈسٹرمنیٹ پائر ہوا ہے جس کے تیرہ معصوم بے گناہ جو ہے کشمیری شہیر ہوئے ہیں اس پر جسٹس مرکھنے کارچو جو انڈیا کے لیڈنگ ڈیوریسٹ ہیں سپرمکور کے سابق جج ہیں انہوں نے اس واقعے کو تشمیل ہی ہے جلے ہمالا کے باغ پر اب ایک ٹلکلیٹڈ گیم پلین ہے موڈی کا کہ مسئلہ حل نہیں کرنا بکہ کو ملٹیپلائی کسے چلے جانا ہے تاکہ کشمیریوں کو کچھ ہی قسم کی روایت انا ملے اور آئندہ الیکشن میں ان کی جو پاکستان بیشنگ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جائے گی اور اگر یہی سورپحال رہی تو اب اب وقت آ گیا ہے کہ مسئلہ کشمیل پر اور اس کی سورپحال پر جنیٹیس نیشنز کو انٹروین کنا چاہیے لیکن ساؤت سوڈام میں اگر ہو سکتا ہے ریپینڈم ایشن ٹیمور میں اگر ریپینڈم ہو سکتا ہے تو کشمیل میں کیوں نہیں ہو سکتا بہت آ جائے کہ کام سردہ انٹروین کرے کشمیل کی سورپحال اچھا بنید صاحب یہ صورتحال عبادی کے اندر کی ہے میں آپ سے پوچھتا چاہوں گا جو لان اپ کنٹرول پر ہم ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے مرج ہو رہی ہے آج فائر ہوا دو پاکستانی اس میں زخمی ہوئے تو یہ سلسلہ پھر دوبارہ سے چل نکلا ہے اور ہمیں انگیشنی کشش کی جارہی ہے دیکھیں دیاران تاری کو الیکشن ہارنے کے بعد مودی کو سمجھ آ گیا ہے کہ جو مسلمان بیشنگ مسلم بیشنگ اور پاکستان بیشنگ اب نہیں چلے گی لیکن مودی اتنا آگے چلے گئے ہیں انتہاب اچنڈی میں کہ اب ان کے لئے واپتی کا راستہ شاید بند ہو گیا ہے آج اب وہ یہی ٹک کر رہے ہیں اپنے اسی پائنٹ اکیو کو انتہاب اچنڈی پر مشتابل جو ان کا پائنٹ اکیو ہے جو ان کی اپروچ ہے جو ان کی سافران اپروچ ہے اس کو بہت تبدیل نہیں کر رہے اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے آپ نے اگر مسئلے حل کرنا ہے تو آپ اس مسئلے کے سیک اولڈر سے بات کرنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسئلے کے سیک اولڈر سے بات ہی نہ کریں اور مسئلہ بھی حل ہو جائے میرا سیال ہے کہ مودی وقت آگیا ہے کہ مودی حریت کی لیڈرشپ کو رہا کریں ایک ایسا محول بنائیں جس میں باتچیت کو تکیں تک کہ مسئلہ کشمین کے حل کی کوئی صورت نہیں کریں صحیح تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب ایک طرف پلانر کنٹرول پر صورتحال خراب ہے فائر ہو رہا ہے اور وادی میں صدابت کی راج نافس ہو گئے تو یہ کچھ سازگار محول ہے باتچیت کرنے کا آپ کو لگتا ہے کہ انٹینشن یہی ہیں باتچیت کی جائے دیکھیں محول جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے محول دنا آجاتا ہے پاکستان ہمیشہ سے اس انتظار میں رہا کہ ہندوستان ریٹی پوکیٹ کریں لیکن انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مکس کر رہا ہے جہشنگلی کے پاس تشمیل کی جو موجودہ اپرائزنگ ہے یہ جہشنگلی نہیں ہے تشمیل کی جنریشن ہے جو شہید ہو رہی ہے میں آپ کو لازم میں ہوا با جان کا واقعہ سنایا تھا اور اب انٹرنیٹ اس کی تصاویی سے بھرا پڑا ہے بیس ماہ کی بچی تو بھی آپ نے نہیں بکشا اس کو بھی اپنے ٹیلٹ گن گن شانہ بنا دیا اور اس کی ایک آن فہہ ہوگی اور اس نے کہا کہ ہم نے اپنی بہترین کوشش سے اس کی جو ہے اپنیشن پتر دیا ہے لیکن اس کی بنائی واپس آئے گی کہ نہیں یہ بھی کچھ کھانی جائے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح ظلم ہے اس کی داستان لقم کی جارہی یا بھارت کی جانب سے مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا مسئلہ باتشیت سے حل ہوگا بہت شکریہ مونی بھات کا ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافتے دیاکار اور کومنٹ کر رہے تھے مقبول جمع کشمیل کی صورتحال پر بھی اور ساتھ ساتھ لان اف کنٹرول پر جو اس پر بھی انہوں نے کومنٹ کیا کہ یہ معاملات بھی جب تک باتشیت نہیں ہوگی تب تک یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی رہے گی آگے بڑھیں گے اور ایک اچھی خبر پنجاب میں بسند کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے افسوسناک واقعات رنما ہوئے بسند سے ریلیٹڈ ڈلہ کتنی کے بہت سے واقعات پیش آئے اس کے بعد ایک بین لگا دیا گیا تھا لاہور میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بسند پر لیکن اب اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا ایک موجودہ حکومت کی جانب سے پلان ہے اور اس کے لیے تھوڑا تائم رکھا گیا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ جو ایک کمیٹی پشکیل دی گئی ہے وہ اس کے جو تمام تر نیگٹیف ایسپیکٹس ان کو کیسے ایڈرس کیا جائے اس پر بات کرے گی اور ان کو لیمنیٹ کرے گی ان کا صدیب آپ کریں گی اور پھر بسند کا باقاعدہ جو ہے وہ انعاقات کیا جائے گا ایک ایسا تہوار جو بہت عرصے سے پنجاب میں منایا جاتا تھا خاص طور پر لاہور میں قصور میں اور جو دیگر ملکہ علاقے ہیں یہاں پر بہت جوش خروش سے یہ تہوار منایا جاتا تھا لیکن دھاپی دور کا استعمال کیمکل دور کا استعمال جس کی ہم نے دیکھنا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس میں بچے بھی بڑے بھی اپنی جانوں سے گئے اب اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے ان معاملات کا کیسے صدے بات کیا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہم ایسا تیلپون آن پر موجود ہیں بڑی نمائی سماجی شخصیت ہیں بڑے کانٹریبیوٹر ہیں فن کے لیے عدب کے لیے ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے بہت شکریہ اپنے میں جوائن کیا آپ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں آپ سیول سوسائیٹی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں کہ بسند کو ریوائیو کیا جائے جو اس کے نیگیٹیو اسپیکٹس ہیں کس طرح ان کا صدباب آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے حکومتی صدا پر یا سوسائیٹی کی صدا پر دیکھیں یہ تو حکومت اور جو سیول سوسائیٹی ہے یا جو ہمارے عام شیڑی ہیں اس کو پھلکے اس کا آپ کیا ہو جاتے ہیں اس کا صدباب پر رہے ہیں اس کی جو نیگیٹیو چیز ہے جو سب سے خراب چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک یہ کیمکل دوری تم حال ہوتی ہے جس سے لوگوں پر گلے گھٹی ہیں اور بہت ساری امبات ہیں اور یہ ایک سہائے میں پھلکا ہوں کہ یہ ارگیاں ہیں اور یہ اب ہی ایک مختصرہ حواسیات ہوگی جی اب اس کو اگر آپ اس کی دیکھ میں جائیں تو آپ رکھتے ہیں کہ 99% کے امبات ہوگی ہیں جو بہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے تو اب تو چیزیں کریں گا ایک تو میری فیشن اکو میں تو یہ ہوگی کہ نائیٹ کی بس جو ہے اس پر پاوٹک اچھا کیونکہ بسنگ تو ہے پوزشنری ہسٹوریکلی بسنگ پر اپنکہ بسنگ بانا آپ کا دین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہا تو آپ انجوائے کریں آپ کھانے کھائیں آپ ریسیوٹی کریں دیکھیں کائٹ سلائن میں دیکھیں بلکو ٹھیک ہے 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 جو پانچ جس کو گمپریہہہی میں کہتے ہیں پانچ جٹ کی جو پتند ہے تو سعویہ کا جو خطر ہے یہ ہونا جی اور سب سے اہم چیز یہ ہے اپنی موتے سہکر کا حفتہ جی جی ان کو میری رائے جائے ان کو بارہ گہتے ہیں جو کے سائے سے اپنے بس اداری ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اس کے پاس پولیس جو ہے جو ریاستی ادارے میں وہ اپنا کام کریں اور کوئی بھی جو یا کہتے ہیں جو امیہ صاحب ایک سجیشن اور بھی بہت سے لوگوں کی جانت سے دی جاتی رہی ماضی میں بھی کہ آپ دیزگنیٹڈ ایریاز جو ہے وہ کر دیں جیسے ہم نے دیکھا کہ جو اندون لاہور ہے وہاں پر بڑے جوشف خرور سے یہ فیسٹیول منایا جاتا رہا تو کیا صرف والس پٹی میں ڈیزگنیٹ کر دی جائیں ایریاز حویلیاں یا جو جگہیں چھتیں جہاں پر ہوتی ہیں اب ترین آپ کے کوئی چھتے ہیں ایک کسی کی حویلیاں پر یادت دے رہے ہیں اور عام بندہ کائٹ فلائن میں جائے رہے ہیں صحیح کیل دی ہے کیا یہ سجیشن آپ نے رکھی ہیں کیا مصبت کوئی پریشرف ہم دیکھیں گے مجھے کاری معلوم ہوا ہے میں آج کراچی میں ہوں لیکن میں جو سجیشن ہیں یہ میں ضرور بھیجوا دوں ہوں انگری آلت صاحب کو اور میری یہ ناصر پر آئے ہی ہے یہ جو ہے چار پانچ فرانس کو سور اور یہ جو بات ہے نا کہ جیس کو صرف لاہور سے باہر دے جائے وہ زیادہ دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے موٹر سائیکل کا کارا مسئلہ بلکت ٹھیک اگر سائیکل کی تھی میں استعمال ہی کرنا ہے تو جب تک اسے وہ روڈ نہ لگاؤ لیکن وہ اندر پرسنٹ لیکھتی ہے مگر آپ موٹر سائیکل میں رہتے ہوں یا یہ سنی مرضی دو رہے وہ روڈ کو نہیں پاکتا تو وہ سیفتی ہو جائے بلکت ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ ایک سیسپل جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پوٹینشل ہے آج کم سے پاکستان میں کہا ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں کسی سے پیسے مانگتے ہیں یہ ہمارا چاند ہے کہ ہم ایک ملٹی ڈلینڈ ڈالر اکنومک اکنومک اکنومیٹ سکتے ہیں بلکت صحیح کر سکتے ہیں پانچار کی ضرورت ہے صرف پانچار اور ان پانچاروں میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ پوری ہوں بھی بڑھ جائے جی اور اسی بات یہ یہ پیسہ ہے یہ عام بندے تک نیچے سکت جاتا ہے بلکت صحیح جو انڈسٹری تھی پتنگیں بنانے کی وہ ختم ہوکے رہ گئی ہے پاکستان میں بلکت آپ یہ دیکھیں کباب لگانے والے کباب لگانے والے کھانے والے کمان چونیاں بنانے والے کپڑے بنانے والے اتنی زیادہ زیادہ تو بلینڈ روٹینز یہ بھی بہتر دیا اور ایک حالہ جاملت کا نہیں لگا تھا بلکت جاملت نے فرسے بیٹھ کے تو پیسے بنایا تھے تو ایکسی بیٹھ میں ایکسی بیٹھ میں آنیا صاحب آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ بحیثت قوم یا ہم سوسائیٹی کی بات کریں تو یہ جو پوٹیٹیوز ہیں بسند کے ان کو فالو ہم نہیں کرتے ہیں ہم نیگٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں ہم کیمیکل ڈور بھی استعمال کرتے ہیں ہم داتی ڈور بھی استعمال کرتے ہیں یہ کسی جا سوری یہ شرف کس ملک میں حرام کا پیسہ بہت جارہا آگیا ہے اور یہ وہ نو دھولتی ہیں ہم کی اولادے ہیں یہ ایک ہی کوئی دور ہمیں چاہیے جو کچی رہتے ہیں بلکل کمپیٹیشن آگیا ہے یہ ایک پیسٹیبل نہیں رہا کمپیٹیشن بن گیا کمپیٹیشن جو ہوتا تھا جو کائپ لائے ان کا کمپیٹیشن ہنیتا ہی ہوتا تھا وہ کبھی بھی اس کے سن کی چیزیں نہیں کرتے تھے امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو سجیشن ہیں ان کو تیک اپ کیا جائے گا اور اس فیسٹیبل کو بحال کیا جائے گا بھرپور انداز میں فیسٹا تو کر لیا جائے بہت شکریہ میاں یوسف صلاح الدین صاحب موجود تھے نوائے سواجی کارکن ہیں اور بہت کانٹریبیوٹ کرتے ہیں فن کے لیے عدب کے لیے اور اس قسم کی جو فیسٹیبل ہیں جو پاکستان کی پنجاب کی اور اس علاقے کی شان ہیں اور انہوں نے کچھ سجیشنز بھی رکھی ہیں امید ہے وہ سجیشنز جو ہیں جو کمیٹی بنائے گئی ہے اس کے سامنے رکھی جائے گئے اور اس بسند کو سیف این ساؤنڈ طریقے سے منانے کے لیے دوبارہ سے ہم دیکھیں گے انتظامات کیا جا رہے ہیں یہاں پہ لیں گے شوڑا سا بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ہیں ان کو ہم دسکس کریں موسیقی 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 مزفراباد سے پیش کیا جا رہا ہے کھانے والدول پلازا پہ میں کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی رہیم یارخہ ملپان کو یہ راستہ جا رہا ہے کلیشنل پرچک آج بیٹھے کا محصد یہ ہے کہ ہم اپنے تین پہلے یہ سیکھ کریں کہ ہمارے مستائل پرچک ہیں جن کی چلوئی لکھوں میں ہے وہ عقیدہ حال ہے جن کی چلوئی ہزاروں میں ہے وہ دیہار ہوتا ہے میڈیا مالکہ میڈیا مالکہ سے کسی سوچ ہے کہ اپنے پیش بڑھیں ناظرین یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جمعو کشمیر سرسپیشن سیریز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مکتوزہ کشمیر ہے جہاں میں میں کھڑا ہوں یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے ریاست کا اہم ستون چوہ ستون دیکھئے پیر کا بدھ سات بچ کر پانچ گنٹ تک صرف پی ٹی وی نیوز کا ہے بیرونی ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناؤسٹو اکاؤنٹ میں رکم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے رکم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل سرک زیل ہے ڈیم فنڈ میں آن لائن رکم منتقل کرنے کا طریقہ اپنے براب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک ترچ کریں سکرین پر نظر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیا گیا بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رکم اتیہ کریں ڈیم بناو پاکستان بچاؤ ڈیم بناو پاکستان بچاؤ بے کے بعد خوش آمدے دیکھا ہم موضوع جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامباد کی انتظامیاں کے جانے سے جو سٹری ڈاغز ہیں یعنی آوارا خطے ہیں ان کو شوٹ کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں اور اس کو اب اسلامت ہائی کورٹ میں چالنج بھی کر دیا گیا ہے اس کی کیا تفصیل ہے اور کیا یہی ایک طریقہ ہے انتظامیاں کے پاس اس پر ہم بات کریں گے سنیل جمیل ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یہ اینیمل ریسکیور ہیں ایچ ڈبلی او اینیمل ریسکیور کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اس ٹیم میں شامل ہیں بہت شکریہ سنیل آپ نے میں جوائن کیا یہ ایک ایسا معاملہ جو بہت حساس معاملہ ہے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنیمل رائٹس کے حوالے سے بات ہوتی ہے پاکستان میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح آویرنس نہیں ہے اور انتظامیاں یہ جو سٹریڈ آگزن کو ڈائیکٹ شوٹ کرتی ہے کیا یہی ایک طریقہ کار ہے؟ نہیں بالکل شیڈل یہ ایک نہائی تھی غلط طریقہ کار ہے جو پاکستان میں اس کو اپنایا گیا ہے اور اس کی پریکٹس اس طرح سے کی جاتی ہے ایک اسٹری آنیمل کو اپنی پبلک میں بلٹ پتہ شوٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایک صرف بہت ایک وائلنس ہے اور پوری دنیا میں اس چیز کو کنڈیم کیا جاتا ہے اور بلکہ آنیمل کمیونیٹی میں اور انٹرنیشنلی ورلڈ وائی پاکستان کو اس پر بہت خریٹسیزم کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ یہ پریکٹسیز یہاں پر کیوں کی جاتی ہیں کہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہیں یہ تو ایک 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 اسلامی اللہ کے ہے آپ کسی کے لائف کو اس طرح سے چھینتے ہیں اور کسی پر اس طرح سرولٹی کرتے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ اینمل برک کنٹرول اسی طرح سے کی جاتا سکتی ہے دیزیز پریونشن اس طرح سے کی جاتا ہے تو انٹرنیشنلی وی ایچو کے بھی مطابق یہ ایک پروسیجر نہیں ہے کسی بھی اینمل کی برک کنٹرول کرنے کا بلکہ اس کے اور بھی میتھڈ میں جو کہ پوری ورلڈ میں انٹرنیشنلی اپلائے ہوتے ہیں بلکہ سہی بلکہ سہی اینمل کی بھی میتھڈ میں پوری ورلڈ میں اس کو اپلائے دیا جاتا ہے جتنے ایشن کنٹری سری لانکا، تھائننے یا تلکی کی بھی مثال لیں تو وہاں پہ سری ڈاکس کو بقیادہ ایک آپ کنٹرول کر کے ریلیس کیا جاتے ہیں ان کو بیکسنیت کیا جاتے ہیں ان کو ای اٹک کیا جاتے ہیں اور اسے ہماری سوسائیٹی پہ بہت فرس پڑتا ہے جب اس سوسائیٹی میں آپ شاید انتظامیہ کے لیے ایک آسان طریقہ کار ہے اس طرح شوٹ کرنا اور ایک ایسا ہی واقعہ میرے سامنے بھی پیش آیا تو ایک پپی کو شوٹ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے تو کیا انتظامیہ کے پاس یہی ایک آسان راستہ ہے کیا یہ پوری دنیا میں ہیومین سوسائیٹیز ہیں اینیبل بیلتر کے لیے کام کرتی ہیں کیا ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ان کتوں کو اگر کوئی ایسا طریقہ ہے جو یا تو پاگل ہو چکا ہے یا پھر وہ باقی عام آدمی کے لیے پھائٹ ہے تو اس کو تو اور بھی طریقے ہیں کنٹرول کرنے نہیں ابھی اس میں ہوتا ہے کہ اس کی جو لاؤ میں انہوں نے ایک سپیسیفکیشن دی کہ اگر ریبیز ہو ریبیز ہاؤزن میں سے ایک ڈاک ہوتا ہے ٹھیک ہے ہندرڈ میں سے ایک ہوتا ہے لیکن اس کو بھی پروپرلی مینج کرنے کا سسٹن پاکستان میں سیڈی ہے یا ایم سی آئی یا اسلامباد پائیلیس مینج کرنے کے پاس نہیں ہے ہمارے ایک ایسی قویشن ہے کہ ابھی تک کوئی ایریمال ریسکیو سینٹر گورنمنٹ کے طرف سے کیوں نہیں بنایا گیا اتنے سالوں میں ابھی تک کوئی ریہب سینٹر ایریمال کیلئے کیوں نہیں بنایا گیا ان کیس اگر کوئی ریبیز راوٹی آتا ہے تو اسلام آباد میں کوئی ایسی فسیلیٹی نہیں ہے جہاں تو اس پیشن کو ٹیل کیا جا سکے تو ہماری یہی ریکویس ہے اور ہم نے اس اپنے کیس میں اس کو اپنائی کیا کہ پریکٹس کو رکھا جائے اور اس کے ریٹائل کوئی ایسی پروسیڈر بنائے جائے جو اس چیز کو ٹی این آر کو پرکے آگے لائے جائے اور اسے بہت سی ارگنیزیشن ہیں جو پاکستان میں آگے بھی کام کر سکتی ہیں اور کام پر ارگنیزیشن کام کر رہی رہی ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اہم معاملہ اب اسطانباغ ہائی کورٹ میں ہے کیا کوئی ایسا طریقہ کار آپ کی آپ کے ادارے کی جانب سے وضع کیا جائے گا بتایا جائے گا سجیست کیا جائے گا بلکل ہے بلکل ہے ابھی کامنگ ہیرنگ میں ہمیں بلکل ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ ہمیں سٹے آرڈر کو ضرور بلے گا کیونکہ ہم نے اپنے سٹکیر کو کافی سٹرانگ بیٹراؤں سے ترچ ہو رہا ہے ہم نے اس میں اپنے کافی ریسرٹی کو اہرہ بھی اس میں سمبائل کیے ہیں اور کیونکہ یہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اسلامباد میں یہ تیلی بیسیس پہ ہو رہا ہے جیسا آپ کی سٹریٹ میں پاپی کو شوٹ کیا ہے کہ تیلی بیسیس پہ کونٹی تو سٹری دوکس کو تیلی شوٹ کیا جاتا ہے ہماری کوشش ہے کہ اسپیکٹر کو جلد از جلد اسلامباد میں رکھا جائے اور 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 باقی پوروینٹ میں بھی اس جیس کو رکھا جائے چھیک ہے بہت شکریہ سنیل جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے آنیمل ریسکیور اور جانوروں کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ریسکیو کرتے ہیں اور جو انتظامیہ کی بات ہو رہی ہے جس طرح میں نے واقعہ آپ سے شیئر کیا جب پوچھا گیا آف تر ریکرڈ جو دریکٹر اف سانی تیشن ہے ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہی ایک طریقہ کار ہے کہ بہت سی کمپلینٹس جو ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں ہم ان کو پھر اس طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ایک بہت بڑا تھریٹ ہے جس طرح سنیل بتا رہے تھے کہ ایک ہاؤسنگ ایریا میں کسی لائیو دیپن سے کسی جانور کو شوٹ کرنا یہ بچوں کے لیے بھی ایک ایسا منظر ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے اور دوسرا ویسے بھی یہ ایک باقی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے طریقہ کار ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے آسان طریقہ تو یہ شوٹ کرنے کا ہے لیکن اس کو یہ ویسے بھی ہمارے مذہب کے بھی برعکس ہے اور ویسے بھی آپ دیکھے جائے تو یہ جانور کے حقوق ہیں ان کے خلاف ہیں آگے بڑھیں گے اور کچھ موسم کی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں اس وقت ہمیں اور شام سے ہی دھند کا سلسلہ شروع ہو جاتا خاص طور پر لاہور اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں وہاں پر دھند کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ٹرافک کا نظام بزیترہ متاثر ہوتا ہے اور حد لگاب الکل سفر ہو جاتی ہے تو کیا اس وقت موسم کے صورتحال ہے کب تک یہ دھند کی صورتحال رہے گی کیونکہ مکموں سیاعت کی کچھ پلاٹ یہ بھی آ رہی تھی کچھ سلسلہ گوئی یہ بھی تھی کہ تقریباً ایک ہفتے تک بارش کے کوئی امکان نہیں ہے تو جب تک بارش نہیں ہوگی دھند کا سلسلہ جاری رہے گا اور آج میں ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر وے کو بھی مختلف سیکشن سے بند کر دیا جاتا ہے اور جو کرافک ارس کو ڈائوٹ کر دیا جاتا ہے اس پر ہم بات کریں گے جو ڈائریکٹر میکم موسمیات لاہور کے عجمل شاعت کا ہمارے سے تیلیفن لائن پر موجود ہیں عجمل صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا دھند کسی جو کیفیت اس وقت ہم نظر آ رہی ہے لاہور میں دیگر علاقوں میں یہ کب تک پرسسٹ کرے گی کب تک رہے گی دھند کا سلسلہ پہلے کی نسبت تو کافی حد تک کم ہو گیا اور اس میں ڈے بائی دے کمی واقعہ ہو رہی ہے کیونکہ کافی دنوں سے بارشتہ کوئی سپیل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں میں نمی کا تناظر کافی حد تک کم ہوتا جا رہا ہے ڈرائی نیس پڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کم ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے درم میں اس میں مزید کامی واقعہ ہو جائے چھیک ہے اور بارش کا کیا ایک سپیکٹڈ ہے جو سسٹم آنا ہے کون کون سے علاقوں میں بارش آپ بارش کے ایک سلسلہ آئی یہ کچھ ٹونٹی سیون کے لگ پک ہے ٹونٹی سکھ اور چھپیس اور تائیس کو لیکن اس میں پنجاب کے بیشتر علاقوں پر موظم کوشش رہے گا طرف وہ ہمارے اپر پانچہ پنجاب جسے کوٹوار ریجن پنڈی کشمیر اور اپر کے پی کے ان علاقوں میں سے گزرنے امکانہ باقی پنجاب کے جو سنٹرل اور لوڈ پنجاب کے اسی طرح چھتی کی دیبیت میں رہیں گے اور اس میں تیمپریچر میں کافی حد تک کمی واقعہ ہو چکی اس وقت کچھ علاقوں پر تو فروز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے دوسر ہمارے بجرہ والا ٹمین میں ملتان، ٹائیوال اور بھور پر فروز کا کسنا بھی ایسی وارلی بارننگلتا کورا ہو گیا وہ پر ساتھ ٹھیک ہے بہت شکریہ آج منشاہت پاہ موجود تھے موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دھن کی جو سلسلہ ہے وہ اب کاجولی کام ہوتا جائے گا تو اس کے بعد بارش ہوگی مکمل پاہ پر دھن جو ہے وہ خطن ہو جائے گی یعنی ایک چھوٹے سا بریک بریک سے اب آپس آئیں گے تو کھیل کے میدان میں آپ کو لیے جائیں گے اور ٹرکٹ، ہاکی اور فوٹبال یہ تینوں سٹوریز ہیں آپ سے ہم شیئر کریں گے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد کنیداری آپ بنے تو ویڈ کب جیتا پھلیم پاہ پس بنے تو شوکت خانم ہسپتال کھڑے کر دیہ این کیا ہے آپ میرا ایو ایک یا یہ پاکستان ایک بڑے خواب کا نام تھا ایک مقصد کے لیے بنا تھا جیسے ادل اور عصاف ہونا تھا جیسے مرکت ہونی کی پاکستان جس مکزد کے لیے بناتا اس مکزد پر واپس ہے اسلامی فائدیا حسن کی وجہ ہے کہ جسی بھی اندیکھ سکھ 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 پیچھے ہے پنجاب پہ ہے برخواستان یہ پہلی بار ہے جب ایک سکھ ویچی حجیبہ سکھوں ہے اندیکیٹر سکر کام کری رہی ہے اور یہ یہ لندہ سکھا ہوگا اور سکھوٹ کے لیے ایک رکھن سکھیں کے لیے جب وہ وزیراعظم ہوتے ہیں تو قداروں کے درمیان ایک چکراؤں کی کیفیت پیدا ہو جانتے ہیں تو یہ بات اتنی ہے کہ یہ ہمارا عویزہ بیانی ہے ملک آئین کے مطابق سمجھتے کی اس بینک آف خیبر سکینٹل میں چماسی اسلامی پر ایک خدا لگایا ہے اس سے اور ہماری خیریریٹی میں عذاب ہوا سوریالی فیڈم دے دیں پھر آپ دیکھیں دیکھے بات خوش آمدید اور بات کریں گے سب سے پہلے فوٹبال کی اور فوٹبال میں بڑی خبر آ رہی ہے انگلیش کنیلیگ کا ایک معنیاز فوٹبال کلاب منچسٹر انہائٹی جس کے مینجر ہوزی مورینی ان کو سٹیک کر دیا گیا ہے اوڈے سے پر طرف کر دیا گیا ہے اور بدترین آغاز اس سیزن میں منچسٹر منچسٹر کا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو سیک کیا گیا ہے ان کو فارق کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ساتھ دن آتف ہمارے ساتھ ٹیلیفون آن پر موجود ہیں فوٹبال ایکسپورٹ ہیں ساتھ بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا یہ انگلیش کنیلیگ کا ایک مضبوط کلاب ہے جو کئی بار اپنا ٹائدل جیت چکا ہے اور اس پر انتہائی ناقص آغاز کیا اس کی وجہ مینجر ہوزی مورینیوں ہیں جن کو سیک کیا گیا یا اور بہت سے مطائل ہیں جس کی وجہ سے تیم اچھا پر فارم نہیں کر رہی شکریہ مورینیوں ہم نے دیکھا اپنے کریئے کے ساتھ سے ایک ڈپینسیو مائنسیٹ کے ساتھ کے ساتھ دیکھ دیتے ہیں اس طرف اگر ہم کہیں کہ جوزے مرینیوں کی گلتی ہے یا پھر کسی ایک طرف سے کوئی پوائنٹ کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا یہ ساتھ ہوتا ہے آپ کی ایڈمنیسٹریشن سے جو آپ کے مارکٹنگ ایگزیکٹرز ہوتے ہیں جو چیئرمن ہوتے ہیں اگر کسی بھی مینجر کو آپ اس کی بطن کے پلیئرز نہیں دیں گے وہ اپنا سسٹم نہیں کھلا سکتا جوزے مرینیوں ہم نے دیکھا اپنے کریئے کے ساتھ سے ایک ڈپینسیو مائنسیٹ کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ورٹلاک سینٹر باکس چاہیے اور ونگر چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کاؤنٹر اٹر سکتے ہیں اس کی وجہ سے اپنا یہ مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اگزیجریٹ کر گیا اچھا جب سے فگوسن گئے ہیں اس کے بعد سے ایک سٹیبلیٹی جو آنی چاہیے کسی بھی کلب میں وہ نہیں آ رہی تو ایک پڑا نقصان ایلیکس فگوسن کا ٹیم سے چلے جانا اور پھر اس کے بعد کل متبادل لیڈرشپ نہیں بن سکی کوئی ایسا مینجر نہیں آ سکا جو ٹیم کو جل کر کے لے چلتا اس کو ساتھ لے کر چلتا اور تین کو جتواتا بڑے بڑے ٹائٹلز بیا بیلکل سر ایلیکس فگوسن اور جس طرح کا ہم کا ریکرس تھا کتنے ٹائٹلز انہیں یونائیٹی کے تاتھ دیتے تو کافی بڑے مینجر تھے اور انہیں ریپلیس کرنا کسی بھی مینجر کیلئے بہت مشکل ہوتا لیکن یونائیٹی نے ٹرائی کیا سب سے پہلے دیویڈ مویز کو پوائنٹ کیا گیا اس کے بعد لوی بن حال کو پوائنٹ کیا گیا اس کے بعد گیگز کو انٹرم مینجر رکھا گیا لیکن وہ بھی سکسسفل نہیں ہوا تو اس کے بعد جوزم مرینیو کو پوائنٹ دیا گیا اور جوزم مرینیو ایک سیریل وینر ہے وہ جہاں جہاں پہ گئے ہیں ان کی ٹیمز دیتی ہیں پورٹوں میں وہ جیتے ہیں انٹرم میں نانمی جیتے ہیں چلسی میں دو دفعہ آکے جیتے تو یہ نہیں کہ وہ اچھے مینجر نہیں تھے یا بڑے مینجر نہیں تھے لیکن جس طرح کی ان کی ٹیکٹکٹ ہیں اس ستا ہفتے اب ٹیم عیسی اس طرح ایسا 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 جاری ہے انٹرم پہ ایسا اٹرم پہ زیادہ ڈالنیں ایسا ہے اس طرح توسن مرینیو اس طرح اس نےriendsاج کینک کوئی نہ کسکے کیوندہ ہے ہم اٹرم والپجی وینل کرسکنے میں نے یانی کلی و ایک بھی اور گورک سیٹے میں کیا لگتا ہے کہ ابھی ہافوے اراؤنڈ یہ سیزن ہے سترہ میچس آلماس ہو چکے ہیں چھتے نمبر پر موجود ہے منچس انیٹڈ اور ابھی انگلیش پریمیر لیگ کے ساتھ دوسرا چیلنج جو ویوفر چیمپنز لیگ کا وہ بھی درپیش ہے پیرس انجر مین سے کھیلنا ہے تو ایسے موقعے پر مینجر کا چلے جانا ٹیم کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک نہیں ہو سکتا بلکل یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا لیکن یہ ایک طرح کے انیٹڈ کے لیے خوش آئیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جوزے مریمیوں کے انڈر ٹیم کو دیکھیں تو کوئی کسی کسی کی اورینٹیشن نہیں نظر آتی تھی تو اس سے یہ ہو سکتا ہے جتنے آپ کے اٹاکنگ پلیئرز ہیں وہ فلرش کریں اور اپنے پل پوٹینچل پر کھیلیں اور پی ایسے ٹی کو ایک ساپ مقابلہ دیں اور باقی جتنے بھی پریمیر لیگ ٹیم تھی جو مینجرشی انیٹڈ کو پور گرانٹیڈ لینا شروع بھی تھی ان کے اس قوم کی وجہ سے جو انہیں نئے مینجر اپوائنٹ کیا ہے ایک جنیٹڈ پلیئرز بھی پھر سوکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس ٹیم کو اس طرح کی ٹیٹکس پروائیڈ کریں کہ وہ ٹیم یہاں سے لیپٹ ہوئے اور وہ اچھے ریزرڈز تو دیو چلیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ساتھ بن عاطف ہمارے ساتھ موجودہ فوٹبال ایکسپرٹ اور بات کرے تھے منچس انیٹڈ کی اور ان کے جو مینجر ہوزم مرینیوں جو پہلے چلسی کے ساتھ بابستہ رہے اور بڑے بڑے کلپس کے ساتھ بابستہ رہے اکثر وہ سیک کر دیا جاتے رہے ہیں اپنے کریئر میں تو یہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ منچس انیٹڈ کی جو مینجرشپ ہے اس سے وہ سیک کر دیا گیا ہے ان کو فارق کر دیا گیا ہے اور جس طرح ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ بلاسنگ ان دسکائز بھی ہو سکتا ہے منچس انیٹڈ کے لیے کیونکہ ایک بڑا ٹائٹل چیمپنز لیگ کا بھی ہے یو فر چیمپنز لیگ میں پی ایس جی سے کھیلنا ہے منچس انیٹڈ کو تو جو اب تیم ایک کومنیشن آئے گا شاید وہ کلک کر جائے اور منچس جو ہے وہ منچس انیٹڈ جیتنا شروع ہو جائے کرکٹ کی بات کریں گے کرکٹ میں آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ کے دورے کا آغاز ہو چکا ہے آج جیسے آغاز ہوا بنونی میں پہلے ٹور میچ کا یہ تین روزہ میچ ہے جو کھلا جا رہا ہے ساؤت افریقہ انیوٹیشن الیون اور پاکستان کے درمیان اب تک یہ پلاہت کے مطابق پچھون اوورز ہوئے ہیں اور دو سو گیارہ رنز بنائے ہیں ساؤت افریقہ کی الیون نے اور اس کے چار کھلا ری آؤٹ ہوئے ہیں اور پاکستانی بولنگ کی اگر پاکستان محمد آمر نے گیارہ رنز کیا چار میڈن چالیس انس ایک وکٹ شاہین شاہ پریدی گیارہ رنز تین میڈن پینتیس انس کوئی وکٹ نہیں اور فہیم شرف دوسرے کھلا ریوں نے وکٹ حاصل کیا دس اوور ایک میڈن چونتیس انس ایک وکٹ اور ہارس سہیل نے ایک وکٹ حاصل کیا ازر علی نے بھی ایک وکٹ حاصل کیا تو یہ چار کھلا رہی ان کے آؤٹ ہوئے ہیں تاہم کچھ مسائل پاکستان کے اس ٹور کے حوالے سے جن کی نشان دہی کی جارہی ہے وہ فٹنس کے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پخز رمان مکمل طور پر فٹ نہیں ہے لیکن وہ ٹیم کا حصہ ہے شاداب قان مکمل طور پر فٹ نہیں ہے وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے تو یہ اب باس کی بھی بات کی جارہی ہے کہ باس میں مکمل فٹ نہیں ہے لیکن وہ ٹیم کا حصہ ہے تو کیوں ایسے کھلا رہیوں کو جو ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ان کو سکوڈ میں شامل کیا گیا کیا یہ آگے چل کے ان پلیئرز کے لیے تو زیادتی نہیں ہوگی ان پلیئرز کے لیے کچھ نیگٹیو تو نہیں ہو جائے گا کہ ان کی انجری کے پاوجود ان کو کیری کیا جارہا ہے ان کو کھلایا ہے ان کو کوشش کی جارہی ہے تو ان کو اپنا کریئر بھی دیکھنا ہے اور پاکستان کی اپنی پرفارمنس بھی ہے تو یہ بہرحال تنقید ہو رہی ہے اب اس تنقید پر کس طرح پاکستان کرکٹ بورٹ جواب دیتا ہے جو انتظامی ہیں وہ جواب دیتی ہے تاہم ابھی تو کوشش کی جارہی ہے کہ اس ٹور میچ میں کامبینیشن گیدر کیا جائے اور اس کے بعد پھر ساؤت افریقہ کا جو ٹور ہمیشہ سے بڑا سخت ہوتا ہے وہاں پر جو کنڈیشنز ہیں وہ پاکستان کے لئے کافی مشکل ہوتی ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کیسا پرفارمن کرتا ہے ساتھ ازاد ہاکی کی کچھ بات کرلیں ہاکی میں سیریز جاری ہے بینقامی جو ٹیمیں ہیں پاکستان میں موجود ہیں کون کون سے میچز تک ہوئے ہیں اور پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان نے اپنا میچ جیتا ہے تو پاکستان کے لئے ہاکی کو فرش کرنے کے لئے اس قسم کے جو اخدامات ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور جاوید آفریدی صاحب جو پشاور ظلمی کے اونر ہیں ان کے یہ انیشیٹر پہ جو لیا جا رہا ہے اور ہاکی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کریں آگیا نیور پروگرامز میں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں اور جن کی کونٹیبیشن ہے پاکستان کی سپورٹس کلیوز پر بھی بات کریں یہ جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس کی کیا ڈیٹیئرز ہیں آپ سے ہم آگے چل کے شیئر کرتے رہیں گے آج کے پروگرام کا نہیں ہم اختتام کرتے ہیں پوری ٹیم کو اجازت دیجئے لانے کے بعد موسیقی